موسیقی السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعائے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے انڈیکیٹر لکھے آئے جنرل کا ایون تو اس کا ویٹ آپ کو چیک کر رہیں گے اس کے بعد اس کی آپ کو سیٹنگ بھی سکھائیں گے سب سے پہلے ہم کانٹے کو آن کرتے ہیں یہ کانٹہ آپ کے سامنے آن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اوپر ویٹ رکھیں ہیں ٹونٹی کے لیے کا کلیبریشن کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹونٹی کے لیے یا ٹین کے لیے کا ویٹ ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ کلیبریشن کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی کلیبریشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹونٹی کے لیے کا ہم نے ویٹ رکھا ہے تو اس پہ نائنٹین کے لیے اور نو سو پچیتر شو کر رہا ہے تو ہم اس کا ویٹ اتارتے ہیں یہ ہم نے ویٹ اس کا اتار دیا ہے یہ آپ کے سامنے بلکل سیلنٹ موڈ میں ہے ٹھیک ہے جب تو اس کے ابھی کلیبریشن سٹارٹ کرتے ہیں فیڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے ونگ سکیل کی کلیبریشن کی جاتی ہے ہر طرح کے ونگ سکیل کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ہر طرح کے انڈیکیڈر کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے الیکٹرونک لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے ونگ سکیل کی آل پارٹس کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں چیٹنگ کرتے ہیں اور لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں فراڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی گروبل سکیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئرکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں کلیبرشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کانٹے کو آپ آف کر کے آن کریں یہ ہم نے آف کر دیا یہ آپ کے سامنے ہم کانٹے کو آن کر رہے ہیں یہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا چلوں کہ کافی دوستوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ سر ہمیں ریپیرنگ کا کام سکھائیں تو انشاءاللہ عید کے بعد میں ریپیرنگ کا بھی کام سٹارٹ کروں گا اور ریپیرنگ کا بلکل مکمل ایک کورس تیار کروں گا تو مکمل کورس جیسے ہی میں تیار کروں گا اس کا تو تو جس بھائی کو بھی اس کا مکمل کورس چاہیے تو سب سے پہلے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ کم سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گروپ میں شیئر کریں تاکہ اس کے بعد اس کا کانٹیک نمبر میرے پاس آئے گا آپ مجھے کمنٹس کریں میں اس کو کمپلیٹ کورس وارس اپ کے ذریعے بھیج دوں گا ایک ہی بار میں وہ دیکھ کر خود سمجھ جاتا ہے ایک چھوٹے سے بٹن سے لے کر یہ جو بٹن چینج کیسے کرتے ہیں ڈسپلے کیسے ریپیر کرتے ہیں بٹن کیسے کرتے ہیں کام تو جو بھی اس میں فنکشن آتا ہے اے ٹو زیڈ سنسر کا کیا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا میں پلیٹ فرم بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں سنسر لگاو ہے اگر یہ سنسر کام نہ کرے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے نیا سنسر کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس کی وائرنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے اس لوٹسل کا ڈائیگرام کیا ہوتا ہے اے ٹو زیڈ انفارمیشن جتنی بھی انفارمیشن ایک ریپیرنگ کورس میں ہوتی ہے وہ مکمل کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری شیئر کرنی پڑے گی اور کمنٹس میں اپنا نمبر دینا پڑے گا اپنا نام اور نمبر مجھے کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ پہنے سے ہیں اور آپ کے نمبر پر میں جو بندہ جتنا زیادہ اس کو شیئر کرے گا اس بندے کا میں قرآن راضی کے طور پر نام نکالوں گا پھر اس کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے سے پہلے میں اس کو کورس بھیجوں گا ٹھیک ہے غلط بات نہیں ہوگی انشاءاللہ جو میں نے بات کی ہے وہی بات ہوگی ٹھیک ہے تو مکمل کورس اس کے پاس آ جائے گا ایک بار اگر وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لے تو مامے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو زیرو ہو نہ بالکل پھر بھی اس کو الحمدللہ سے کمپلیٹ کام آ جائے گا اور اپنا شاپ نکال کے روزی کرے گا انشاءاللہ مجھے دعائیں دے گا تو چلو اس کی اب کیلیبریشن بھی کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں کس طرح اس کی کیلیبریشن کی جاتی ہے اور سب سے پہلے اور آخری بات ہو اگر کورس چاہیے تو شیئر لازمی کریے گا ٹھیک ہے ابھی اس کا میں سٹارٹ کروں تو اس کا کوڈ میں انٹر کرنا اس کا کوڈ ہے 3698 یہ آپ کے سامنے کوڈ انٹر کرنا ہوں 3698 جس ہی کوڈ میں انٹر کیا تو یہ آپ کے سامنے ہاف پوائنٹ آ گیا اس کے بعد اگر آپ ایک کا بٹن دبا کر اور تیر کا بٹن دبائیں گے تو یہ نیچے سے ڈوٹ آئے گا سٹیپ ٹو میں آ جائے گا سٹیپ ٹو میں جیسے ہی آ جائے تو اس کے بعد آپ نے 20kg کا ویٹ رکھا ہے اس کے اوپر بسم اللہ پاہمان رحم یہ میں نے 20kg کا اس کے اوپر ویٹ رکھا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے تیر کا بٹن انٹر کرنا ہے تیر کا بٹن انٹر کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں نیچے سے لکھا ہوا ہے 20kg اگر آپ نے 10kg کا ویٹ رکھا ہو تو آپ نے 10kg یہاں پر لکھنا ہے اگر 20kg کا ویٹ رکھا ہو تو 20kg لکھنا ہے ٹھیک ہے جتنا ویٹ یہاں پر نیچے آپ رکھیں اس کے اوپر وہی ویٹ یہاں پر لکھنا ہے آپ کو اب میں نے 20kg لکھا ہے تو 20kg میں لکھوں گا ایک منہ یہ میں نے 20kg لکھ دیا اس کے بعد تیر کا بٹن میں انٹر کروں گا 60kg کا یہ ہے تو میں 60kg اس کے اوپر لکھوں گا یہ میں نے یہ 60kg اس کے اوپر لکھ دیا پھر تیر کا بٹن انٹر کروں گا پانچ گرام پہ چلا نہ ہے مجھے میں نے اس کو پانچ پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں 20kg فکس شو کر رہا ہے ایک مرتبہ میں ویٹ اتار رہا ہوں یہ دیکھیں 0-0 پوزیشن میں ہے یہ میں نے دوبارہ ویٹ رکھ دیا یہ دیکھیں 20kg فکس شو کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں کہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈ سکل کے بارے میں فل انفارمیشن چاہیے مکمل پورس چاہیے تو اس کو شیئر کریں اور جو بھی بندہ اس کو کم سے کم پانچ گروہ میں شیئر کرے گا اس کو میں ات کے بعد انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اپنا جو پورس سے وہ اس کو سینڈ کروں گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اور دعوم میں یاد کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹس کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر